جائنٹ، 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 جائنٹ مارکٹ میں سچن تنڈلکر کی ایک بائیگرفی آئی ہے جس کے کاغذ میں سچن کا خون مکس کیا گیا ہے یہ اچھا ہے سچن کے جو کرٹکس ہمیشہ اس کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں وہ یہ کتاب خرید سکتے ہیں جی ہاں اس کے پوبلشرز کا کہنا ہے کہ اس کتاب کے ایک سگنیچر پیج میں سچن کا ایک پائنٹ خون ملایا گیا ہے ایک پائنٹ بیچارہ سچن اولیڈی اتنا چھوٹا ہے اس کا ایک پائنٹ خون نکال لیا لوگوں نے تو یہ ایک پائنٹ خون نکال لیا میں سے سچن کا خون نکالنے کا پروسس بہت امیزن تھا دیکھنا ہے دیکھئے ایک ہی آدمی ہے جو اتنے سالوں سے سچن کا خون پی پی کر زندہ ہے ویسے سچن کے خون والی اس کتاب کی ایک کوپی کا دام ہے صرف چالیس لاکھ روپے مطلب اپنے خون والی یہ کتاب صرف سچن ہی افورڈ کر سکتے ہیں ویسے باد میں آئی ایک ریپورٹ کے انسار سچن نے کہا ہے کہ ہیلا یہ غلط ہے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور انہوں نے کتاب کے لیے اپنا خون نہیں دیا ہے ایسا ان کا ماننا ہے کنجوس ممبئی ہائی کوٹ نے للت مودی کا پیٹیشن ریجیکٹ کر دیا ہے اور للت مودی نے کہا ہے کوئی بات نہیں میں ساؤتھ ایفریکہ کے کوٹ میں اپیل کروں گا للت مودی نے پیٹیشن ڈال کر ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کے خلاف بٹھائے گا کمیشن کو ڈسپس کر دیا جائے اور کمیشن نے کہا ہے ارے للت جو ریپورٹ پندرہ بیس سال بعد آنے والی ہے اس کو لے کر تم یار ابھی سے کیوں پریشان ہو رہے ہو ٹینشن مت لو اچھا کومن ویل گیمز کے لیے بنائے گئے نئے سٹیڈیمز دلی میں آئی برسات کے بعد خستہ حال میں آگئے اس پر سپورٹس منسٹر ایم ایس گل نے کہا ہے یہ کیا ایم ایس گل ہوتا ہے ایس ایم کرشنے سب ایم ایس ایس ایم ایس ہی ہوتا ہے ایم ایس گل نے کہا ہے اوہ جی کوئی بات نہیں جی ہم پلیئرز کو ایکسٹرہ رینکوٹ اور ڈک بیک کا گمبوٹ دے دیں گے ہور دسو ہور بھی دیں گے خبر ہے کہ صرف ایک برسات کے بعد ہی سویمنگ پول کے بیس میں کریک آ گیا اور باکسنگ رنگ میں پانی بھر گیا یہ تو آسان ہے نا پھر باکسنگ میچ سویمنگ پول میں اور سویمنگ کمپیٹیشن باکسنگ رنگ لیکن اچھا یہ ہے اگر کومن ویلز کے سویمنگ پول سے سیپیج ہو رہا ہے تو اسی باہنے ڈلی کا کچھ وہ جو گراؤنڈ وارٹر ٹیبل ہے ہاں وہ تو ریسٹور ہوگا ہاں بلکو اور میں تو کیا ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ برسات کے بعد سب سے بڑے نئے بنے انڈور سٹیڈیم میں سیپیج ہے پر ان کا کہنا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے سیپیج روک دیا ہے اس میں کوین کا جو بیٹن ہے وہ گھوسا دیا ہے اسی بات پہ اے بار پھر یاد دلا دیں جہند کا اب تک کا سب سے بڑا کیمپین ایک سوچ ایک سپنا ایک امید سوریش کلماری کے لیے بھارت رتن یہ کیمپین جو ہمارے دل سے نکلا ہے ہر ہفتے چلے گا ہر ہفتے ہم ایک ریزن دیں گے کہ کلماری جی کو بھارت رتن کیوں ملنا چاہیے اور ہاں آپ کے سگنیچرز بھی اکٹا کریں گے دھان رکھیے یہ لنک آج کا ریزن کلماری جی کو بھارت رتن اسی لیے ملنا چاہیے کیونکہ وہ انگریزوں سے بدلہ لے رہے ہیں کومن ویلت ایک گسی پیٹی کلونیل پرمپرا ہے جو اب ختم ہو رہی چاہیے اور یہ بیڑا اٹھایا ہے کلماری جی نے ایسے مطلب ایسے کیا ایسا کومن ویلت کرائیں گے کہ اس کے بعد دوبارہ یہ دو ٹکے کا ایونٹ ہوگا ہی نہیں تالیا سو پلیز بھارت رتن فور کلماری جی اینیوے ابھی باقی ہے وڈا فون کے زوزو اور سویتا بابی تل دین بچاو